اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اگر تھوک آ رہا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے تھوک آنے سے بار بار اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوک آیا اور پھر حلق کے اندر چلا گیا تو اگر وہ تھوک حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا یا مکروہ ہوتا ہے یا مکروہ بھی نہیں ہوتا دیکھیں روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ مثلا اگر آپ نے جان بوچ کر کھا پی لیا یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی یا بیوی نے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر لی اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا جان بوچ کر کھانے پینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ نے مو بھر کے جان بوچ کر اگر آپ نے الٹی کر دی اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ چیزیں الگ ہیں روزہ توق دینے والی چیزیں الگ ہیں انشاءاللہ میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا اس کے علاوہ جو تھوک بار بار آتا ہے تو یہ عام دنوں میں بھی ایسے ہی آتا ہے لیکن انسان پوری سال گیارہ مہینے اس بات پر دھیان نہیں دیتا ہے اچھا افطار کرنے کے بعد رات میں پھر ایسی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے کہ میں تھوک آ رہا ہے کیونکہ جو انسان کا مائنڈ ہے یہ جدھر انسان لگا لے بس ادھر ہی دماغ جاتا ہے تو ہر وقت یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ارے یار کہیں یہ تھوک بار بار موہ میں آ رہا ہے کہ ہلق میں نہ چلا جائے ہلق میں نہ چلا جائے ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے تو ہر وقت چونکہ ہم اسی کے بارے میں سوچتے ہیں اس لیے وہی ہمارا دماغ ہر ٹائم اسی جگہ پر لگا رہتا ہے اچھی طرح سے سمجھ لیں اگر کسی باہر کی چیز کو آپ موہ کے اندر ڈال لیں اور وہ چیز آپ کے پیڑ میں چلی گئی غزہ میں سے ہو کھانے میں سے ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ جو تھوک ہے یہ تھوک آپ کے موہ سے باہر نہیں آ رہا ہے یعنی اگر اس تھوک یہ تھوک موہ سے باہر آ جائے اس کے بعد کوئی انسان اس تھوک کو اندر لے کے جائے گا تو یہ درست نہیں ہے لیکن یہ جو موہ میں آ رہا ہے ہلق میں جا رہا ہے یہ تو روزانہ کی طرح ہو رہا ہے تو اس لیے آپ ادھر کی ٹینشن نہ لیجئے کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے اچھی طرح سے سمجھ لیں اگر آپ کے موہ میں تھوک آیا وہ ہلق کے اندر چلا گیا تو اس سے آپ کا نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہیں آپ کا روزہ مکرو ہوگا ہاں یہ انسان جو کرتا ہے کہ بار بار تھوک کو جمع کر لیتا ہے دکانوں پہ بیٹھا ہے تو وہ بار بار موہ میں کلی ایسی کرتے ہیں بات بات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جمع کر کے وہ کلی ایسی کرتے ہیں تھوک کی کیا ضرورت ہے اس سے آپ کا دماغ بھی خالی ہوگا آپ کے مائنڈ میں چرچراد بھی ہوگی دماغ خالی ہوگا جلدی پیاس لگے گی آپ دھیان ہی نہ دیں پوری سال کی طرح جیسے آپ عام دنوں میں رہتے ہیں ایسے ہی آپ روزہ کی حالت میں رہیں کہ تھوک آ رہا جا رہا ہے اس کی طرف سے بلکل ٹینشن مت لیجئے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ اگر تھوک موہ میں جمع ہو گیا ہے تو اس کو پھر حلق کے اندر نہ لے جائیں پھر بہتر ہے کہ اس تھوک کو آپ تھوک دیں اگر آپ نے جمع کر لیا ہے اور اگر جمع نہیں کیا ہے وہ ایسے ہی آ رہا ہے جا رہا ہے تو اس کی ٹینشن نہ لیجئے آپ کا نہ روزہ مگرو ہوگا نہ روزہ ٹوٹے گا بلکل آپ نہ ٹینشن رہی ہے اور قرآن اور حدیث اور شریعت جس چیز کو ایکسپٹ کر رہی ہے جب شریعت کر رہی ہے کہ آپ کا روزہ مانا جائے گا جو موہ میں تھوک آ رہا ہے جا رہا ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو ٹینشن اتنا کیوں لے رہے ہیں آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یار پتا نہیں روزہ مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا جس چیز کو شریعت مان رہی ہے تو ہمیں پھر آگے سے آگے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس شریعت نے مان لیا تو بس ہمیں اسی پر گمزن رہنا ہے اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مکمل لوگ رکھنے کی توفیق ادا فرمائے اور مسائل سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے وما علینا للبلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ